السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائی فائی زیرو دھیان سے سنیے آج کا سبق شب برات کے سلسلے میں دے رہا ہوں اسے دھیان سے سن لیجئے ابھی شب برات آنے میں کچھ راتیں باقی ہیں اس لیے دھیان سے سن لیجئے پہلے سے دے رہا ہوں تاکہ شب برات آئے تو آپ کو پتا چلے کہ ہمیں کیا کرنا ہے شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مجرموں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے مخلوق پر برستی ہے جتنے گنہگار ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جہنم سے آزاد کرتا ہے بری کر دیتا ہے اس رات میں اللہ سب کو اللہ معاف کرتا ہے مگر کچھ لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا اس کے لیے پہلے سے اپنے گناہوں کی معافی کی تیاری کر لیجئے حدیث شریف میں آتا ہے مشرق کو اللہ معاف نہیں کرتا نمبر دو اللہ تعالیٰ کینا رکھنے والے کو معاف نہیں کرتا مسلمان کے بارے میں کینا حسد کپٹ دل کے اندر برائی بدگمانی کسی کے بارے میں غل کسی کے بارے میں برا سوچنا کسی کے بارے میں دل کے اندر ٹوہ رکھنا اللہ اس کو اس رات میں معاف نہیں کرتا نمبر تین شراب پینے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا نمبر چار والدین کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا نمبر پانچ قطع رحمی کرنے والے کو اس رات میں اللہ معاف نہیں کرتا نمبر چھے تخنوں کے نیچے ازار لٹکانے والے کو اللہ اس رات میں معاف نہیں کرتا بعض لوگوں کے پتلوں نے ایسے ہوتی ہیں جو نیچے تخنوں کے نیچے تک جاتی ہیں بعض لوگ لنگیاں ایسے پہنتے ہیں جو تخنوں کے نیچے تک پہنتے ہیں بعض لوگوں کو جبے ایسے ہوتے ہیں اس رات میں اللہ ان کا معاف نہیں کرتا مگر یہ تخنوں کے نیچے والی جو مسئلہ ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کی میں ایک سی لمبی ہو کوئی حرج نہیں ان کا کرتہ لمبا ہو کوئی حرج نہیں ان کے لئے اس کے گنجائش اور اجازت ہے اس لئے اس رات میں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے تو اپنے معافی کا انتظام پہلے سے کر دیجئے اس رات میں عبادت بہت کرنی ہے قرآن بہت پڑھئے نفلے بہت پڑھئے آپ اور کوئی خاص نفل کی یا کوئی خاص کہ بھی بارہ نفلے پڑھنی ہے سو نفلے پڑھنی ہے فلاہ صورت پڑھنی ہے ایسے کوئی چیز بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے بس رات میں عبادت کرنا ہے اور خوی عبادت کرنی اور آج کے رات میں شب برات کی جو رات ہیں اس میں عورتیں عام طور سے ہمارے قبرستان میں جاتی ہیں عورتوں کو تو قبرستان جانی ہے کہ کوئی اجازت ہے ہی نہیں کسی رات میں بھی اجازت نہیں ہے عورتیں ہر کس نہ جائیں قبرستان ہاں مرد جائیں لیکن یہ بھی کوئی بڑی سنت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان گئے تھے تو آپ بھی زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ گے تو وہ سنت نہ ہو جائے گی یہ پھر بڑی سنت میں نہیں ہے وہ اتفاق تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے اس لیے کوئی اس کا بھی احتمام کرنی کی ضرورت نہیں ہے اور اسے طریقے سے اس طرح دوسرا دن جو آئے اس میں روزہ رکھنا ہے اور آسان طریقے اور بہت اچھے بات یہ کہ تیرہ چودہ پندرہ کو اگر روزہ رکھ لیں آپ تو یہ دن بھی مل جائے گا اور پورے مہینے کے روزہ رکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا کتنی بڑی چیز ہے اس لیے تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھ لیں اور اس رات میں بس مختصر یہ کہ اس رات میں عبادت کرنی ہے دوسرے دن روزہ رکھنا ہے اور اس رات کے اندر سب کو اللہ معاف کر دیتے ہیں اللہ کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے برستی ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے برستی ہے اس رات میں مدر شرابی کو اللہ معاف نہیں کرتا والدین گناہ فرمان کو اللہ معاف نہیں کرتا قطع رحمی کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا کینہ رکھنے والوں کو معاف نہیں کرتا تخنوں سے نیچے ازال اٹکانے والوں کو معاف نہیں کرتا اس کے لیے اپنی معافی کا انتظام پہلے سے کر لیجئے اور یہ رات بہت عظیم رات ہے گزشتہ سال اسی رات میں ہمارے ساتھی کئی موجود تھے آج اپنے قبروں میں چلے گئے انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات آئی ہے وہ کچھ وہاں اگر اللہ ان کو کہہ دے کہ یہ گھنٹے کے لئے آجاؤ باہر تو خوشی خوشی آئیں گے اور اللہ کو منائیں گے آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے کچھ پتہ نہیں آئیں دا سال کے شب براد ہمیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی اس لئے اس رات میں کھانا پکانا اور گھومنا فیرنا سمندروں پہ جانا اور تہلنا اور گانے بجانا یعنی کھیلنا کدنا یہ نہیں ہے یہ رات بہت عظیم رات ہے اس لئے اس کے قدر کرنے کی آپ کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ ہمیں اس کے قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے خوب دعاؤں کا احتمام کریں خوب عبادت کریں خوب لمبی لمبی نفلیں پڑیں اور دوسرے دن روزہ رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھی بچوں کے لئے بھی دعا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری دعاؤں کو قبول کریں میں بھی اس وقت مدینہ منورہ میں ہوں انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین